خوف خدا بڑھائیگا رحمان کا کلام جنت ملے کے جائیگا رحمان کا کلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درد پاک کے بڑی پیاری فضیلت ایک مرتبہ یہودیوں کا گروہ بیٹھا تھا ایک مسلمان فقیر نے آ کر سوال کیا اتفاقا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا سید الاولیہ کرم اللہ تعالی وجہہ القریم بھی تشریف فرما تھے یہودیوں نے مذاق کے طور پر مولا مشکل کشا کو دیکھ کر کہا کہ شاہ جوان مرد آ رہے اور وہ مسلمان فقیر امیر المقمنین مولا مشکل کشا کی خدمت میں حادر ہو گیا فقر و فاقے کا حال بیان کیا تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سمجھ گئے کہ اسے میرے پاس آزمائش کے لیے بھیجا گیا بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دس مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر دی عطیلی پر جیسی دم کیا تو فرمایے مٹھی بند کر لو کفار ہس رہے تھے کہ بھی پھونک مارنے سے کیا ہوگا اس فقیر نے ہاتھ بند کیا مٹھی بند کی یہودیوں کے پاس واپس آ گیا انہوں نے کہا کہ مٹھی کھولو کیا ہے جب اس فقیر نے مٹھی کھولی تو اس میں ایک سونے کا سکہ گولڈن کوئنس موجود تھا اور اس روز مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی کرامت اور درود پاک کی برکت سے کئی یہودی مسلمان ہو گئے سبحان اللہ ہر مرض کی دوا درود شریف ہر مرض کی دوا درود شریف دنسعیں ہر بلا درود شریف ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجت روانی اس کی ہے عجب کیمیا درود شریف ہر مرض کی دوا درود شریف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں آپ کو عرض کیا جائے گا کہ قرآن کا ایک نام ہے کتاب بک انگلیش میں کتاب تو قرآن کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے اور ایک منافق کے بارے میں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر دلی طور پر وہ مسلمان نہیں اس کے بارے میں قرآن نے پیشنگوئی کی ان ایڈوانس پہلے ہی بتایا کہ یہ کافر مرے گا وہ پیشنگوئی قرآن کی غیبی خبر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی اور سورہ کحف بہت زبردہ صورت ہے یہ بہت زبردست واقعات اس کے اندر ہیں اس کا تعروف اور اس کی فضائل اس کی تلاوت کے فضائل انشاءاللہ الرحمن یہ بھی آج کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا سمجھنے والا یاد رکھنے والا عمل کرنے والا بنائے اللہ تعالی نے اپنے کلام کو کتاب کا نام دیا اور شان بھی بیان کی اللہ تعالی نے اپنے والا کتاب لا ریب فیه حدل للمتقین وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے در والوں کو قرآن کی شان میں تفسیر نعیمی کی پہلی جلد میں ایک بہت پیاری بات زبردست بار لکھی ہے وہ آپ کو پیش کرتا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی لینے تفسیر نعیمی میں روح البیان کے حوالے سے لکھا کہ تورایت شریف یہ نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بھی آسمانی کتاب ہے اس تورایت شریف میں کتنی صورتیں تھیں ایک ہزار ون تھاؤزن اور ہر صورت میں آیتیں کتنی تھی ایک ہزار حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا ایک ہزار صورتیں اور ہر صورت میں ایک ہزار آیتیں حفظ کون کر سکے گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس سے عالی شان والی کتاب نازل کروں گا یعنی قرآن اور اپنے آخری نبی پر اپنے محبوب پر اتاروں گا لیکن اس کتاب کی شان یہ ہوگی کہ اس امت کے بچے بھی حفظ کر لیں گے سبحان اللہ کل آسمانی کتابیں ایک سو تیس اتری تفسیر روح البیان شریف میں ہے پچاس رحیفے حضرت شیصہ علیہ السلام پر تیس حضرت عدریس علیہ السلام پر بیس رحیفے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر طوریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان تمام کتابوں کے مضامین قرآن میں یک جاہ قرآن میں جمع ہے یہ کتاب تمام کتابوں کی جمع ہے اس لیے قرآن کو کہا جاتا ہے لَلِكَ الْكِتَبُ لَا عَعْغْيْبَ فِيهِ یہ وہ کتاب ہے کہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ رب کا کلام ہے تو قرآن پاک کا ایک نام ہے کتاب کیونکہ حضرت جبریلِ عمیہ علیہ السلام آکر سناتے تھے وحی آتی نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام سن کے یاد کر لیتے تھے اور بعد میں قاتبینِ وحی نے اس کو لکھا پھر صدیقِ اکبر نے فاروقِ عاظم کے مشورے کے ساتھ جمع کیا پھر عثمانِ غنی نے مختلف نسخے اس کے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں بھیجوائے اس لیے ان کو جامعی تو قرآن پہلے نازل ہوا اور پھر کتابی صورت میں بھی آیا اور لوہِ محفوظ جہاں سب کچھ ہے وہاں بھی لکھا ہوا ہے تو لفظِ قرآن میں تلاوت بھی ہے اور لفظِ کتاب میں کلم سے لکھے مفہوم بھی ملتا ہے اللہ کی شان دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب قرآن کی حفاظت دونوں پر ہی کیسے کی قرآن سینوں میں محفوظ ہے اگر بالفرض قرآنی نسخے مصرف شریف نہ ملے تو تینوں میں بھی ہے نا اور اگر کوئی حافظ نہ ملے تو کتاب بھی موجود ہے سبحان اللہ ذالک الکتاب لا ری بفی جو عقل رکھتا ہے نا اس کو جو انصاف رکھتا ہے یہ چیز یقین کرنے پر مجبور کر دیتی یہ کتاب حق ہے یہ کتاب اللہ ہے یہ منزل من اللہ ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں اور یہ پاک کلام اللہ پاک نے اپنے محبوب پر نازل کیا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے اور کتنی پیاری کتاب ہے کتنی شان والی کتاب ہے کہ کلام کس کا ہے خالق کائنات کا رب العلمین کا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے لانے والے کون ہیں فرشتوں کے سردار جبریلِ امی علیہ السلام کن پر نازل ہوا نبیوں کے سردار پر اس کی برکتیں بے شمار تو کیوں نہ اس کی تلاوت کرنے والا آفاظ سے بلیات سے محفوظ رہے گا قرآن پاک کو کتاب کہا جاتا ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن پاک نازل کیا سچی کتاب نازل کی جو کہ توریت کی تصدیق کرنے والی ہے کہ توریت بھی آسمانی کتاب ہے انجیل بھی آسمانی کتاب ہے مگر یاد رکھئے گا ناظرین کہ توریت اور انجیل میں تحریف ہو گئی توریت اور انجیل کہ جو ماننے والے اس کے اندر انہیں خرد برد کر دی تبدیلی کر دی اب جو توریت ہے اس کے اندر بہت تحریف ہو چکی ہے تبدیلی ہو چکی ہے اس میں جو قرآن کے موافق ہے ہماری شریعت کے مطابق کہ اس کو ہم مانتے ہیں جو اس کے علاوہ نہیں ہے اس کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تو توریت اور انجیل کی تصدیق بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر تین میں اس کو ذکر کیا گیا نزل علیکل کتاب بالحق مصدق لیما بین یدی وانزلت ورات والانجیل اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری اس کتاب قرآن جو رب کا کلام ہے اس میں دو طرح کی آیات ہیں بعض آیات ایسی ہیں کہ آسان مفہوم ہیں آسان معنی ہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز ہیں اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات جیسے علف لام میم اس کا ترجمہ اللہ جانے اس کا حبیب جانے چبریل امی علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں حامیم اس کے کیا معنی ہے اللہ جانے اس کا رسول جانے کاف ہا یا عین فاد اس کے معنی اللہ جانے اس کا حبیب جانے اور قرآن پاک سبحان اللہ میرے رب کا کلام اور یاد رکھیے کہ وحی نازل ہوتی ہے صرف نبیوں پر اور یہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب کہ جو لوگوں میں فیصلہ کریں تو قرآن کے مطابق کرنے کا حکم ہے سبحان اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں اس کا بیان ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ کیا جائے اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں قرآن کی شان بیان کی گئی اور قرآن پر ایمان لانے کا اللہ پاک نے حکم دیا یا ایوہا الَّذی نوطوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعننا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُونَا اے کتاب والو ایمان لاؤ یہودی اور عیسائی یہ کتاب والے نا توریت اور انجیل نازل ہوئی اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ موہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹ کی طرف یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر اور خدا کا حکم ہو کر رہے یہ یہودیوں کا بارے میں نازل ہوئی ایمان لے آئیں نہیں لائیں گے یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے چہروں سے آنکھ ناک کان عبرو مٹا کر شکل بگاڑ دی جائے اللہ کی پناہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہو یہودیوں کے عالم تھے ملک شام سے واپسی پر انہوں نے راستے میں آئے سنی تو گھر پہنچنے سے پہلے اسلام نہ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوگی عرض کی یا رسول اللہ میں نے خیال کرتا تھا کہ میں اپنا مو پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا یعنی مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں حضرونے سے پہلے میرا چہرہ بگاڑ دیا جائے کیونکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے اور ایمان لانے میں جلدی کی کیونکہ توریت شریف میں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف اور خوبیاں بیان کر دی گئی تھی حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کی کسی رات انہوں نے یہ آئیت سنی کہ کتاب والوں کو ایمان لانے کا کہا گیا اور فاروق عاظم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اس پاکیزہ کلام جس کو کتاب بھی کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی شان یہ ہے کہ جو اس کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا دے گا اور اس کتاب کی کلام اللہ کی کتاب اللہ کی قرآن پاک کی قرآن عظیم کی قرآن مجید کی قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس میں احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فرمایا نہیں یعنی ان انکاموں سے رکنا ہے جنت کا وعدہ ہے جہنم کی وعیدات ہیں حق و باطل کا فیصلہ ہے میرے عقلی صلاة و اسلام اللہ کے سچے رسول ہیں اس کا بیان ہے اور کفار کے افتیرہ کا بیان ہے قرآن یہ میرے رب کا کلام ہے حکمت والی آیتیں ہیں ہدایت ہے رحمت ہے اور اس کتاب کے وارث کون ہیں علماء علماء حق کا عاشقان رسول علماء اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے قربے خدا دلائے گا رحمان کا کلام جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام آئے فرشتے گھر میں اتلاوت اگر کرو شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام فرحت تجھے دلائے گا رحمان کا کلام رتبہ بہت بڑھائے گا رحمان کا کلام حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام جنس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی آخرت کی محبت پیدا ہوگی اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں قرآن پاک نے جن غیبی خبروں کی طرف توجہ دلائی وہ پوری ہو کر رہی اور ان غیبی خبروں میں سے ایک غیبی خبر ایک منافق کے بارے میں قرآن نے دی چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کافر مرے گا ایسا ہی ہوا جو قرآن نے خبر دی وہ درست کیا ارشاد ہوا وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے مجھے رخصت دے دیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیں سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یہ منافق تھا اس کا نام تھا جد بن قیس اس نے کوئی بہانہ لگایا غزبہ تبوک میں نہ جانے کے تعلق سے تو رب کے کلام نے بتایا کہ یہ فتنے میں پڑا ہوا یہ منافق ہے اور یہ کافر مرے گا اور جو قرآن نے کہا وہی ہو کر رہا اور یہ بحالتِ کفر ہی مرا اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے ہمیں قرآن سے محبہ نصیب فرمائے اور اب اس سلسلے کا تیسرا سیگمنٹ ہے سورتوں کے فضائی آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کے تعلق سے ارز کرتا ہوں سورہ کحف کحف کا کیا معنی ہے پہاڑ کی غار پہاڑ کے اندر کچھ جگہ ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں تو اصحاب کحف کا واقعہ ہے جو تین سو نو سال اللہ کے حکم سے سوتے رہے ایمان والے تھے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے جا کر غار میں سو گئے اللہ کی شان دیکھیں تین سو نو سال تک وہ سوتے رہے سرحان اللہ اس کا بہت زبردست واقعہ ہے سورہ کحف کے اندر حضرتِ خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اور سورہ کحف یاد رکھی جہاں تلاوت اس کی کی جاتی ہے سورہ کحف کی تو وہاں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے حضرتِ برہ بن عاطب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کحف کی تلاوت کی تو گھر میں ایک جانور تھا وہ بدکنے لگا بدک نہ وہ چلکوت کرنے لگا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی غور سے دیکھا کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل ایک کلاوڈ نظر آیا اور جس نے انہیں ڈھاپ رکھا تھا ان صحابی نے واقعہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو میرے آقا علی صلات و السلام تو سبحان اللہ غیب کی خبریں دیتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے آپ نے فرمایا فلان قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو وہ بادل سکینہ تھا یعنی اتمنان تھا جو تلاوت کی برکت سے نازل ہو رہا تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا میرے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا سورہ قحف کی ابتدائی دس آیات جو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن فرائڈے کو سورہ قحف کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک آنے والے فرائڈے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی سبحان اللہ تو بہت پیاری صورت ہے قرآن پاک کے عصاف اس میں بیان کیے گئے ہیں جنت کی بشارتیں ہیں مسلمانوں کے لیے اس صورت کے اندر کافروں کے لیے جہنم کے عذابات ہیں اور اصحاب قحف کا واقعہ میں نے ارش کیا اور دنیا کی زندگی کی مثال اس صورت کے اندر ہے اور آخرت میں کفار کے عامال برباد اور ضائع ہوں گے یہ بھی اعلان کیا گیا نیک عامال کرنے والوں کو ہمیشہ نعمتیں ملیں گی یہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی کوئی حد نہیں کوئی انتہا نہیں یا اللہ ہمیں کسرتِ تلاوتِ قرآن کی توفیق عطا فرما امین بجاہ نبی جیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوفِ خدا بڑھائیگا رحمان کا کلام جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام